اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورة توبہ سورة نمبر نو میں آیت نمبر سنسر سے آیت نمبر اناسی تک ایک کا مسی تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات وبعدهم من بعض یعمرون بالمنکر وینحونا عن المعروف ویقبزون عیدیہم نسلللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض بعض سے ہیں سب ایک جیسے ہیں وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ رکے رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزک کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ دوزک انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے منافقو تم اللہوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے یہی لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی ان کے پاس ان کے رسول کھلوی نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور صدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی یہی عظیم کامیابی ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے اور انہوں نے گصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدق و خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے مو مور لیا اور وہ اپنے اہد سے منحرف ہو گئے فَآَقَوَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمِ لَا يَوْمَ يَلْقَوْنُهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعْدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لئے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کے سرگوشیوں کو جانتا ہے اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات کی بابت اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کی سوا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کا مزاق اڑائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر سرسر سے آیت نمبر اناسی تک تیرے آیتیں سنیے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں پھر اس کے بعد مومنوں کی صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں منافقوں کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے ان کے اندر یہی برائی ہے اور ایمان والوں کے اندر یہی خوبی ہے اس کا تذکرہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں پر سختی کیجئے منافقوں پر سختی کیجئے کافروں سے جہاد کیجئے اس کے بعد تذکرہ ہے منافقین کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی میں مارنا چاہا تھا لیکن اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اس کے بعد پھر منافقوں کا تذکرہ جو لوگ بخیل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مال دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے اور ہم سچے لوگوں میں سے ہو جاتے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مومنین خرچ کر رہے ہیں کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کا بھی مذاک اڑاتے ہیں اور جو مومنین بڑی تنگی کے ساتھ پریشانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ لوگ تانہ تشنی کرتے ہیں تو مذاک اڑاتے ہیں تو اللہ بھی ان کا مذاک اڑائے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب تفسیر کے اندر آتے ہیں آپ غور کریں آیت نمبر سرسٹھ اور آرسٹھ پر منافقوں کی خصلت پوری خصلت بیان کی گئی یہ لوگ کیسے ہیں اور یہاں پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے المنافقون والمنافقات و باز و ہمیں باز کہ منافقین مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرح ہیں یعنی ایک ہی جیسے ہیں نمبر ایک باز و ہمیں باز وہ لوگ ایک دوسرے کے جیسے ہیں مرد بھی وہی چاہتے ہیں عورتیں بھی وہی چاہتی ہیں مرد بھی وہی چال چل رہی ہیں عورتیں بھی وہی چال چل رہی ہیں بالکل اُلٹ اور برعکس ہیں یعنی مومنوں کے اُلٹ اور برعکس ہیں مومنوں کی صفت ایسی ہے کہ وہ لوگ خیرخواہی چاہتے ہیں لیکن منافقوں کی صفت ایسی ہے یعنی جن کا اسلام زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے ان کے مرد بھی ویسے ہیں عورتیں بھی ویسی ہیں یا مرون ابل منکر ایک صفت یہ ہے ان کی برائی کا وہ لوگ حکم دیتے ہیں اللہ اکبر وَيَنْهُوْنَا اَنِ الْمَعْرُوبِ بھلائی سے روکتے ہیں پھر اسی طرح ایک صفت ان کی یہ ہے وَيَقْبِزُونَ اَيْدِيَهُمْ بخیلی کر رہے ہیں نمبر چار نمبر پانچ نسل اللہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان لوگوں کو بھلا دیا اور ان لوگوں کے لئے اللہ نے منافق مرد منافق عورت اور کافروں کے لئے جہنم اللہ نے تیار کر رکھی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر وہ لوگ رہیں گے اس سے کبھی بھی وہ لوگ نکل نہیں سکتے بازو ہم منباز یہاں اولیاء نہیں ہیں بیچ میں اولیاء یعنی دوست نہیں آیا بازو ہم منباز آپس میں ایک ہی ہیں یعنی کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں عورت بھی بڑھ کر ہے مرد بھی بڑھ کر ہے يَقْبِزُونَ منافق کی ایک صفت بیان کی گئی يَقْبِزُونَ عَيْدِيَهُمْ کہ وہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ خرچ نہیں کرتے بلکہ بخیلی سے کام لے رہے ہیں فَنَسِيَهُمْ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم ان پر نہیں کرے گا ان کو چھوڑ دے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ نسیان یعنی بھول سے پاک ہے لیکن یہاں اصول مشاکلت عربی زبان کے اندر ہے یعنی ایک لفظ جیسا آیا اس کا جواب بھی اسی لفظ کے اعتبار سے لیکن حقیقی معنی مراد نہیں ہے صرف اصول مشاکلت کے اعتبار سے ایک جملے کا استعمال ہوا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان یعنی بھول سے پاک و صاف ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور کہا سورہ جاسیہ سورہ نمبر پینتالیس آیت نمبر چونتیس آج ہم تمہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے دن کو بھولے ہوئے تھے تو یہ لفظ اصول مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے آیت نمبر انہتر میں منافقوں کو دھمکی دی جارہی ہے کہا جارہا ہے پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا اس لئے تم کو ڈرنا چاہیے تمہیں غور کرنا چاہیے کیوں تم ڈر نہیں رہے ہوگے وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تم بھی اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے اور قوموں کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا خاص طور پر نام لیا گیا ہے کہ دیکھو ان قوموں کا کیا ہوا چھے قوموں کا تذکرہ آیا آیت نمبر ستر کے اندر منافقوں کہا جارہا ہے کہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا قوم نوح عاد قوم سمود قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والمعتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھے قوموں کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبو کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا پھر اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ دنیا کے بڑی طاقتور قوم تھی خود علیہ السلام نبی بھیجے گئے تھے ان کے بات نہیں مانی توحید کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا قوم سمود صالح علیہ السلام ان کے طرح بھیجے گئے تھے اوٹنی نشانی کی طور پر نکلی اوٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت قائم کی اور کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں مناظرہ کیا پھر اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا لیکن آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی ہو گئی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر انہتر ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہم نے یہ کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے ان لوگوں نے ان کے ساتھ چالبازی کی برا خیال کیا برائی کی تو ہم نے ان لوگوں گھاٹا پانے والوں میں سے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا وہ اصحاب مدین اصحاب مدین سے مراد کون لوگ ہیں یہ شعب علیہ السلام کی بستی کے لوگ ہیں وہ مراد ہے والمتفقات الٹی ہوئی بستی سے مراد کیا لوت علیہ السلام کی بستی مراد ہے کہ لوت علیہ السلام کی بات نہیں مانی یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جسے نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری بستی کو اُلٹ پھیر کر دیا تو لوگوں کو ڈھرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑا ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ذرا انجام کو دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا قوم یاد دنیا کے بڑی طاقتور قوم تھی ان کو اپنی طاقت پر گھمن تھا اللہ نے پکڑ لیا وہ لوگ کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت امر پندرہ اور سولہ کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ بالاخر اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور وہ لوگ کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے کس طریقے سے تیز ہوایں چلی اور ہوایں چلتی رہے سات رات اور آٹھ دنوں تک تیز ہوایں چلتی رہے اور سب کے سب خجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے طاقت کام نہیں آئی اس لئے دنیا کے اندر اللہ نے جن کو بھی طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا اور ایسا پکڑے گا کہ پھر چھوڑے گا نہیں اس لئے طاقت کا جن کو بھی نشاہ ہے اپنی طاقت پر اور وہ غلط استعمال کرے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ نے دنیا میں طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا ہے برباد کر دیا ہے پھر اسی طرح اصحاب مدین کا تذکرہ ہوا شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا ناب طول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے توہید پرست نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تو جو بھی ناب طول میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا اور کس طریقے سے ان پر عذاب آیا تیز چیخ آئی زلزلہ آیا پھر اسی طرح آگ کا سائبان آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تو اللہ نے دنیا کے اندر قوموں کو برباد کیا ہے تو منافقین کو بھی ڈرانا مقصود ہے اگر تم نہیں باز آوگے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا اس لئے ذرا ڈر جاؤ گھبرا جاؤ ورنہ اگر نہیں ڈر ہوگے نہیں گھبرا ہوگے تو اپنے انجام کو تیار رہو اب اس کے بعد آیت نمبر اکھتر کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے منافقوں کی صفت بیان ہو گئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اب نیک لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے یہ لوگ کیسے ہیں ان کی صفت کے اندر بھی وہ چھے چیزوں کا ذکر ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینہون عن المنخر ویقیمون الصلاة ویعطون الزکاة مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے مطلب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے دست بازوں ہیں اور ایک دوسرے کے معاوین ہیں ایک دوسرے کے غمخار ہیں حدیثوں کے اندر آیا کہ مومن آدمی ایک دوسرے کے مددگار ہیں صحیح مسلم کتاب البروسلہ کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاسی المؤمنو المؤمنک البنیان یشدو بازو بازا مومن آدمی مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے بلنگ کے دیوار کی طرح ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کو سہارا دیا ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب البروسلہ کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھاسی مصر المؤمنین فی تواددہیں وطراہمہیں وطعاتفہیں مصر الجسد اذا اشتکا منہو عزون تدعا لہو سائر الجسد بالسہری والحمہ آپس کی محبت اور احمدلی کی اعتبار سے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے اگر کسی ایک عزو کو تکلیف ہو تو بے خابی اور بخار کے ساتھ سارا جسم بے قرار رہتا ہے اس لئے ہم کو بھی بے قرار رہنا چاہیے مؤمنوں کی صفت ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چار وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدُونَ اِرَ الْخَيْرِ وَيَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم میں سے تو ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے یہ نماز قائم کرنے والے ایک صفت ہے اور زکاة ادا کرنے والے نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے اور زکاة جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں سے ہے تو وہ مالی عبادت کا بھی احتمام کر رہے ہیں اور جسمانی عبادت کا بھی احتمام کر رہے ہیں جسمانی عبادت نماز قائم کرنا مالی عبادت یعنی زکاة ادا کرنا تو مال میں سے بھی دیتے ہیں صدقہ و خیرات کرنا تو یہ غریبوں کا خیال لگتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کی صفت ہے آیت نمبر بہتر میں ہے کہ مؤمنوں کا اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتوں کی بشارت دیئے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ مؤمنین والمؤمنات جنات انتجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورزوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ تعالیٰ مؤمن مرد و مؤمن عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہر جاری ہیں صدا بہار باغوں میں محلات کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت کے اندر زندگی خوشگوار ہے صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر ستانوے حدیث نمبر سات ہزار چار سو چوالیس عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فزت آنیتہما وما فیہا وجنتان من زہب آنیتہما وما فیہا وما بین القوم وبین اینظروا الى ربهم الا رداء القبر علا وجہی فی جنت عدن کہ بہشت کے اندر دو چاندی کی جنتیں ہیں اور اس کے اندر جو برطن ہیں دیگو سازو سامان ہے وہ سب چاندی کے ہیں پھر اسی طرح سونے کے بھی ہیں جنت کے اندر اللہ کے دیدار اور بندوں کے درمیان صرف اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے بڑائی ہے وہ چادر حائل ہے اللہ تعالیٰ اپنی چادر ہٹا دے گا اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 تو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہاں مومن آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2839 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیامت کے دن جنتی اسے کہیں گے کہاں ہے جنتی تو ہم حاضر ہیں فرما برداری کے لئے ہم تیار ہیں راضی ہو گئے ہم راضی ہیں کیوں راضی نہ ہو آپ نے ہم کو وہ تمام چیزیں دے دی ہے جو کسی مخلوق کو نہیں ملی میں اس سے افضل چیز دینے والا ہوں یا ربی اے میرے رب کون سی چیز افضل ہے تو میں رضا مندی کو حلال کرتا ہوں اور میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے جنتیوں سے خوش ہوگا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر بہتر سے چہتر کے درمیان غور کیجئے کہا جا رہا ہے کفار اور منافقین سے سختی کرنا جہاد کرنا کافروں سے جہاد کرنا اور منافقوں پر سختی کرنا تو کہیں ایسا بھی ہوتا زبان کے ذریعے سختی کلم کے ذریعے سختی ان کو بتانا کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سیدھے راستے پر کیوں نہیں ہے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تو اس کا ذکر ہے وہ شہید کرنا چاہتے تھے ایک گھاٹی میں مارنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ چند منافقین جمع ہیں اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر اٹھتر کے درمیان غور کیجئے بخیلی کا تذکر ہے منافقوں کی وہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر مال آ جائے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے لیکن جب مال آ گیا تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں دینے والے نہیں ہوئے پھر اسی طریقے سے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومن آدمی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں دل کھول کر دیتے ہیں تو اس پر بھی تانہ کر رہے ہیں دل کھول کر دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں جو ذرا محنت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کٹ اس کا بھی مزاق اڑا رہے ہیں تو یہ لفظ مزاق جو ہے اصول مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا اللہ کسی کا مزاق نہیں اڑاتا ان کے لئے منافقوں کے لئے اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماتے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ناظرین اکرام اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وصلہ اللہ لعہم اللہ عنہ محمد وتعالی سالوے جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی